اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے آئی ہوپ کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میرا نام کامران احمد ہے اور میں نے یہ چینل جو سا بنایا ہے یہ بیسکلی سستہ ترین جو سا ہم ٹرائولنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے یہ بنایا ہے اور ہم اس چینل پر آنے ماری ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ سستے ترین وزٹ کر سکتے ہیں اور اور اپنے لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں تو آج بیسکلی میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ کون سا کنٹری ہے جو ہمیں بہت ہی آسانی سے وزا دے دیتی ہے اور آپ کی ٹرائول ہسٹری بھی اس میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا نام ہے کینگڈم آف کمبوڈیا کینگڈم آف کمبوڈیا یہ بہت دیویلپنگ ہو رہی ہے اب تک ہوئی نہیں لیکن یہ بہت اچھی کنٹری ہے اور اس میں مین جونسی ریزر یہ ہے کہ یہ آپ کو بس تین ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ دینے ہوتے ہیں وہ آپ کو اور وزا دے دیتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہمارے ساتھ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر تو دوستو کینگڈم آف کمبوڈیا ساؤت ایسٹرن کنٹری ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ تائلینڈ لاوس ویتنام کے بارڈرز وغیرہ لگ جاتے ہیں تو بیسکلی اگر یہ آپ پاکستان سے ڈریکٹ فلائل لے گئے تو یہ بہت ہی مہنگی پڑے گی آپ کو اگر آپ ہیں تھائلینڈ بیتنام یا لاوس میں ہیں تو آپ اس کا لازمی ٹور کریں کیونکہ یہ بہت ہی چیپ ترین کنٹری ہے ٹھیک ہے جو میرے بھائی ٹرابل ہسٹری بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھی یہ کنٹری ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دو قسم کے ویزا پروائیڈ کرتی ہے ایک پاکستانی پاسپورٹ پہ الیکٹرونک ویزا ہوتا ہے جو انسا ای ویزا جسے ہم کہتے ہیں اور دوسرا سکیکر ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس دونوں ویزا کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم دونوں ویزے لے سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹھیک ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں الیکٹرونک ویزا کے بارے میں تو دوستو جو انسا الیکٹرونک ویزا ہوتا ہے یہ ہم گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کرتے ہیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں گھر بیٹھے ایمیل کے ذریعے ویزا آپ اسے پرنٹ نکالتے ہیں اور فلائٹ لیتے ہیں اور اس کنٹری میں چلے جاتے ہیں لیکن میرا بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو انسا الیکٹرونک ویزا ہوتا ہے اس کی وہ پاور نہیں ہوتی جو انسا سٹیکر ویزے کی پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ سٹیکر ویزا خوبصورتی کے ساتھ آپ کے پاسپورٹ پہ وہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک پاور زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیز ہے کیونکہ جو انسا پاکستان میں بیٹھا ہوا وہ کہے گا یار پہلے ہم تھائی لینڈ ویتنا میں جائیں اور پھر یہ سب کچھ کریں تو چلیے میں سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انسی ہے سٹیکر ویزا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور جو انسا الیکٹرونک ویزا ہے وہ کیسے ملتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے الیکٹرونک ویزا کے باتے میں بات کریں گے اور کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اور کیا فیس ہے اور کیسے ہم یہ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے بردر آپ کو چاہیے پاسپورٹ سکس منت ویلڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو سب پاسپورٹ سکس منت ویلڈ ہونا چاہیے ہر کنٹری آپ کو ریکوائیڈ کرتی ہے اور جو انسی سیکنڈ چیز ہے وہ ویزا اپلیکیشن آن لائن ہوتی ہے ان کی وہ آپ آن لائن کریں گے وہ ہم آپ کو ٹکسکس میں لنکس سینڈ کر دوں گا آپ وہاں پہ جائیں اور ڈریکٹ وہاں پہ آپ ان کی افیشل ایپ سائٹ پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ سائز جو انسی فوٹوگراف ہوتی ہے وہ آپ کو پروائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہی بس ان کے سیمپل سٹیپس ہیں تین چار ریکوارمنٹس ہیں جو انسی آپ کو کوئی وہ آپ سے بینک سٹیٹمنٹ نہیں مانگیں گے کوئی ان کی جونسی بہت ہی ہے سٹرونگ جونسی یہ ای ویزا ملتا ہے اور جونس ابھی کنٹریز ویزا دیتی ہیں یہ ان کی ریکوارڈ ہوتی ہی ہے میکشمم وہ آپ سے پر ڈے فیفٹی یو ایس ڈالر مانگیں گے آپ کو وہ شو کرانے ہوں گے اور اس کی کوئی ایسی مطلب کے مین ریزن نہیں ہوتا ریزن یہ ہی ہوتا کہ وہ آپ سے پیسے شو کرانے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا پیسے ہیں اور کتنے پیسے آپ ہمارے کنٹری میں سپینڈ کریں گے ٹھیک ہے ویزا جونسی فیس ہے وہ 40 ڈالر ہے ٹھیک ہے جونسی ویزا فیس ہے وہ 40 ڈالر ہے اور یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کیونکہ سستی ہے اس کا جونسی فیس ہے اور آپ کو وہ اچھی ترین دے دیتے ہیں ریزرویشن بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بعد اگر آپ اگر آپ ان کی ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات کریں گے تو وہ پھومی ایپ ہے پہج اچھی ہے ٹیکسی پروائیڈ کرتی ہے اور رکشاز بھی پروائیڈ کرتی ہے جیسے ہماری یہاں پہ ہوگی ہے کریم ہوگی ٹھیک ہے اس اس ہی طرح وہ آپ کو ہر ایک چیز پروائیڈ کر دیتی ہے تو میرے خیال سے آپ کو یہ کنٹری ویزٹ کرنی چاہیے اپنی ہسٹری بنانے کے لیے لیکن جونسی میری ہے یہی ہے آپ کے آپ سے کہ آپ سٹیکر ویزا لگوائیں اگر آپ تھائی لینڈ بیتنام میں ہے تو وہ 50 ڈالر کی فیس ہوتی ہے جو ان سے سٹیکر ویزا کی ہے جو ان سے الیکٹرونک ہے اس کی 40 ڈالر فیس ہے تو یار یہ ایک ٹریول ہسٹری والے بندے سے بہت ہی ایک دیفکل چیز ہے کہ اگر آپ الیکٹرونک ویزا لیں گے تو وہ آپ کو بس سٹم بھی کریں گے آپ کے پاسپورٹ پہ تو میرے خیال سے سٹیکر ویزا بیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو تھائی لینڈ بیتنام اور لاوس میں ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ سٹیکر ویزا نہیں لے سکتے اگر لے سکتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جانا پڑے گا تھائی لینڈ بیتنام اور لاوس میں ٹھیک ہے تو میرے خیال سے جو بندے ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے کہ آپ اپنا ان چھوٹی چھوٹی کنٹریز میں آپ جائیں جون سی بھی میں نے آج تک ویڈیو بنائی ہے وہ چھوٹی ہی کنٹری ہے سستی سرین کنٹری ہیں اور وہ آپ کو تین سے چار ڈاکومنٹس مانگتی ہیں اور آپ کو ویزا دے دیتی ہیں تو یہ آپ لازمی یہ کام کیا کریں اور اپنے پاسپورٹ کی جو ان سے رینکنگ ہیں وہ بڑھائیں اور اس کو سٹرونگ کریں اور پھر آپ یونیٹی سٹیٹ کینیڈا یو ایس ای اسٹریلیا نیوزیلینڈ اور جو ان سے ادرز ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ جائیں گے کیونکہ ٹرن ٹو ٹرن اگر جائیں گے تو یہ بیسٹ ہے اگر آپ چھلانگ لگا گیا آگے جائیں گے تو یہ نہیں ہے تو یہ بہت اچھی ہے اس کی جو ان سے فلائٹ ہے وہ بہت ہی مہنگی آپ کو پاکستان میں پڑے گی ٹھیک ہے فلائٹ کو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ چیپ ڈاٹ کم سے بھی آپ چیک کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو انسی ہے سکی سکینر سے بھی چیک کر لیں یہ دونوں جو انسی ویب سائیڈز ہیں ان پہ آپ جا کے چیک کریں اور کس میں میکسیم یار یہ آپ کو ایک لاکھ اور پچاس ہزار پے میں مل جائے گی ریٹرن ٹکیٹ ہارڈل بکنگ بھی آپ سے وہ مانگیں گے ہارڈل بک تو آپ کو پتہ ہی ہے کرنا ہی ہوتا ہے جو انسا بھی ویزار ریکوائیڈ ہوتا ہے ای ویزا ہو یا آن آرائیول ہو وہ ریکوائیڈ ہی ہوتے ہیں جو تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ سب کچھ چیزیں ریکوائیڈ ہی ہوتی ہیں بس یہی چیز تھی آپ کو میں نے آج بتانا تھا کہ کیسے کینگڈم آف کمباڈیا کا ویزا آپ لے سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ویزا ہے اگر آپ سٹیکر ویزا لیں تو یہ بینیفٹ ہوگا آپ کے لیے اگر آپ یہ جونسا ایلیکٹرونک ویزا لیں گے تو یہ آپ کو ایک پیپر سا دے دیں گے آپ کے ای میل پہ وہ آپ پرنٹ کر کے پاسپورٹ کے ساتھ برین کریں وہاں پہ جائیں اور ان کو شو کریں وہ آپ کو انٹری دے دیں گے بس یہی جونسی چیزیں ہوتی ہیں یہی بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو میکسیمم اچھی سروس مل جائے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اگر آپ کو کوئی اور ایشیوز ہے تو پلیز ہمارے ڈسکرپشن میں کمنٹ کیجئے گا اور میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ کو اس کا سلوشن نکال کے دوں گا تو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ بہت اچھی ویڈیو لگی ہوگی نیو جو ان سے ہمارے سبسکرائبر ہیں اور ویوز ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو کریے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر جو ان سے ویڈیو ہے وہ آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آئی ہاپ کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور کافی ساری کنٹریز کے بارے میں کیسے کیسے آپ پیزا لے سکتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹ سکوائر ہیں ٹن ٹو ٹن انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ وہ بھائی ہمارے ساتھ چلیں جن کو ٹرائول ہسٹری بنانے کا شونک اور ڈیفرن ڈیفرن کنٹریز میں جانے کا شونک ہے وہ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ یہ جونسا ہے ایپیسورز وغیرہ میں اب بنا رہا ہوں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں تینکیو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ موسیقی